بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے فرمیشن ساف کلاوس تو کلاوس کے بارے میں پچھلی کلاسوں میں ہم نے تھوڑا چانکاری حاصل کی ہے کہ بادل کیا ہوتے ہیں اور آج تھوڑا ہم یہ دیکھیں گے کہ بادل کیسے بنتے ہیں بیٹے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ بادل یہ گیس کی شکل میں پانی ہے جو ہوا میں تیرتا ہے بنتے کیسے ہیں جیسے ہم نے پڑا پہلے بھی پڑا ہے جب گروی بڑھتی ہے سمندروں پر دریاؤں میں جیلوں میں یا تلاووں میں تو سن لائٹ کی وجہ سے یا ہیٹ کی وجہ سے یہ وارٹر سویپر جو ہیں گیس کی شکل میں اوپر اٹھتے ہیں اور یہ پس میں چلے جاتے ہیں ہوا میں چلے جاتے ہیں اور ہوا میں یہ لگاتار گھومتے رہتے ہیں تو ہوا میں جوں جوں ہم اوپر جائیں گے تو ہوا میں جو سردی ہے سردی بڑھتی جاتی ہے گرمی کا اثر کم ہو جاتا ہے اور جوں ہی سردی بڑھتی ہے ہوا تھنڈی ہوتی ہے تو اس تھنڈے ہونے کی وجہ سے یہ جو وارٹر گیس کی شکل میں ہوتا ہے یہ وہاں کنڈنس ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے پانی کی کتروں میں یہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہی چھوٹے چھوٹے پانی کی کتریں یعنی سمال ڈروپلٹس آف وارٹر کیا کرتے ہیں فلوٹ کرتے ہیں اور انہی کو ہم کہتے ہیں کیا کلاوڈز کہتے ہیں اور اس طرح سے یہ بادل بنتے ہیں تو بیٹھو یہ بادل جس وقت یہ پوری طرح یہ کنڈنس ہو جاتے ہیں منجمد ہو جاتے ہیں جنہی گیس سٹیٹ سے یہ لیکوڈ سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو جس وقت یہ پھر بھاری اور زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں تو یہ دوبارہ ہمیں بارش کی شکل میں یہ ہین پانی جو زمین سے اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے واپس یہ کس پر آ جاتا ہے زمین پر آ جاتا ہے تو ہم نے پہلے ہی پڑا ہے کہ جیسے وارٹر سیکل جو ہے وارٹر سیکل کبھی یہ ایک حصہ ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں لکھیں گے فرمیشن آف کلاوڈز تو ہم نے کیا لکھا کہ ایس وینو یا ایس وی گو ہیر فرم دا سرپیس آف دا آرٹھ 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 آر Groß آرٹھ آر scissors دوسلا 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 چمیتگی مجھے دوسلا زیادہ مجھے 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 جمعرہ کہ کہ the water vapor water vapor present in unit condense to form small water droplets of water droplets these small small droplets of water remain floating entire and appear as clouds here i here i 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 سنوکی شکل میں رہے گا جس کو ہم سالیڈ فارم کہیں گے یعنی اب یہ لیکوڈ سے سالیڈ بن گیا اب اسی سالیڈ کو جس کو ہم دوبارہ یہاں ہی اس کو اگر ہیڈ دیں گے تو جہاں ہیڈ دینے سے یہ دوبارہ کس فارم میں آ جائے گا یہ لیکوڈ فارم میں آ جائے گا اور اس لیکوڈ فارم میں کو پھر اگر ہم پھیڑ دیں تو جہاں کیا ہو جائے گا یہ وارٹر ویپر کی شکل اختیار کرے گا وارٹر ویپر یعنی یہ گیس فارم آ جائے گا وارٹر فارم گیس فارم میں آ جائے گا یعنی میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں ہمارے پاس پانی ہے لیکوڈ فارم میں اس کو اگر ہم کھول کریں گے تو جہاں وارٹر سنو کی شکل میں یا آئس کی شکل اختیار کرے گا جس وقت ہم برف کو ہیٹ کریں گے تو دوبارہ لیکوڈ کی شکل میں آ جائے گا اور اس کو اگر ہم پھر ہیٹ دیں تو یہ وارٹر ویپر بن جائے گا اب اس کا ریورس اگر ہم یہاں سے دیکھیں یعنی ہمارے پاس وارٹر ویپرز ہے تو وارٹر ویپرز کو ہم اگر اس کو کھول کریں اس کو ہم ٹھنڈا کریں فریز کریں یہ دوبارہ کیا بن جائے گا یہ لیکوڈ بن جائے گا اب اس لیکوڈ فارم کو دوبارہ ہم کیا کریں جی اس کو پھر ہم ٹھنڈا کریں سردی دیں تو یہ دوبارہ کیا بن جائے گا سنو بن جائے گا اب یہ ہمارے پاس پھر سالٹ فارم میں ہے اس سالٹ فارم کو دوبارہ ہم اگر اس کیا کریں جی اس کو ہم یہاں ہیٹ دیں تو یہ دوبارہ کیا بن جائے گا یہ لیکوٹ فارم میں آ جائے گا تو اس طرح سے یہ ہمیں یہ تین پراثرین یہاں ایک کنڈنسیشن ہے ایک ہمارے پاس فریزنگ ہے اور تیسرا جو ہے ہمارے پاس ویپورائزیشن ہے تو ہمارے پاس یہ جو ویٹر ویپور ہے آج کا ہمارا تاپک بھی یہ ہی ہے کہ یہ ویٹر ویپور کیسے بنتے ہیں یا کلاوز کیسے بنتے ہیں تو ہم نے یہ دل لکھا میں ریپیٹ کرتا ہوں پھر ایک بار فرمیشن سب کلاوز کیا ہے as we go higher from the surface of the earth it gets cooler at greater height the airs become so cool that the water vapor present in it condense to form small water droplets these small water droplets of water remain floating in the air and appear as clouds تو جے آج ہمارا جو تھا تاپک جو تھا فرمیشن ساف کلاوز کے بارے میں تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھایا ہوتا تو کل ہم نیکس کلاس لے گے پاکی بس سلام موسیقی